لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک اللہ الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ والا عالی کا و اصحابی کا یا حبیب اللہ تحریک لبیک پاکستان راول پنڈی کے فوارا چوپ اتجاجی مظاہرے کے پروگرام میں میں قائدین کی موجودگی میں تمام کارکنان تمام تاجر تنظیموں کے رینما تمام عوامی قائدین وقلہ مزدور اور تمام شعبہ زندگی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمانانِ گرامی اور پروفیسر حضرات ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں آمد پر ان کے آپ نے خطابات سنے اور ہمارے قائد یہاں تشریف فرما ہے ہمارے کارکنان کی یہ محنت کہ انہوں نے اس راول پنڈی کے سینٹر پوائنٹ اور رش والے اس مقام پر اتنے منظم انداز سے اتنی دیر آپ یہاں تشریف فرما رہے جبکہ اب عام دنوں میں آئے تو پانچ منٹ یہاں ٹھہرا نہیں جا سردہ تو انتظامی امور پر آپ دیکھ لیں کہ کوئی کھلبلی مچی ہو کوئی ایسا محول بنا ہو تو اتنے ٹائم میں آپ کو نظر نہیں آیا ہو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے نبی پاک سرکار کی نگاہِ انہائت ہے اور قبلہ امیر المجاہدین اللہ مخادم حسین رضی رحمت اللہ تعالیٰ کی منتوں کا اثر ہے تحریک لبیک پاکستان میدان میں آئی اور اسلام جو ہے نا اسلام وہ مرد پیدا کرتا اسلام نے جنہیں پیدا کی دینے اور جتنے ہمارے پاس تاجر نمہندے آئے جتنے ہمارے میں مانے ہونا تگریر بھی جنہیں ہی ترہائی کی تھی انہوں نے بتایا ہے کہ چابلوس ہو رہا ہوتا ہے مرد ہو رہا ہوتا ہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ پولیس کے ایک افسر کے کمرے میں چائے کے پیالی پہ بھکنے والے ہو رہے اور حضور کے نام پر مر مٹنے والے ہو رہے جب پچھلی اپن امت تھی تو مہنگائی کم تھی تب اب آپ کا محول اور تھا اب آپ کے ابو جی آگے اب محول اور ہوگے مریم بی بی کی چوتیاں اٹھانے والوں کی حسیت نہیں ہوا کرتی اور باقی رہ گئی بات انتظامیاں کی تو ہم یہ کرعز کرنا چاہتے ہیں کہ آپ سانت پر تو کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے روکنے کس کو آئے ہیں لپیت کے پروانوں کو اور پروانے وہ ہیں جو خندگو سے نہیں رکے جو نظام پھیکنے سے نہیں رکے جو گولیاں کھا کے نہیں رکے جو اتھکڑیاں لگا کر نہیں رکے انہوں نے ہر چونک میں لپیت کا نعرہ لگا کر یہ بگا ہے محمد عربی کے دیوانے ایسے ہوتے ہیں اور میں ارز کر دوں گارڈن کالج جو محمدن کالج ہے اس کالج میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہوئی اس کانفرنس کے بعد جو ہمیں کالج کے اندر پرفیسر ازراد نے دعوت دی ہم گئے اس کے بعد پرچوں کے لئے اپلیکیشنیں دی گئی کہ انہوں نے کالج کے اندر ختم نبوت کانفرنس کیوں کی ہم ڈریکٹر صاحب سے لے کر پرنسپل صاحب تک ڈی سی صاحب تک یہ بتانا چاہتے ہیں اگر ختم نبوت کانفرنس تم پرچوں سے روکنا چاہتے ہیں تو پھر گلی گلی میں ختم نبوت کانفرنس ہوگی باقی رہ گی باق امن کی تو بابا جی فرمایا کرتے تھے ہم سے بڑا مہبے وطن بھی کوئی نہیں اور مہبے سلام بھی کوئی نہیں بزدل ہونا اور بات ہے پر امن ہونا اور بات ہے غیرت مند ہونا اور بات ہے ہم پر امن ضرور ہیں نہ بزدل ہیں نہ بے غیرت ہیں فاقت ہو ہمارے قائد محترم تشریف فرما ہے میں صرف ان کے گوشت گزار یہ بات کرنا چاہتا ہوں سیکڑوں تکانوں پر میں خود گیا اور اس بزار کے طول و عرض میں ہمارے کارکنان کے ایک ایک دکاندار کے پاس ہمارے نمہندگان گئے ہمیں ہر دوسرا بندہ عاشق رسول ملا ہے ان دکانوں میں ہر بندہ ایک نظریہ رکھنے والا ہمیں ملا ہے ہمیں یہ سوچنا ضرور ہے کہ اتنی بڑی میجورٹی اتنی بڑی ہماری تعداد ایسے لوگوں کے نیچے کام کیوں کر رہی ہے یہ لمحہ فکریہ ہے راجہ بزار اور اس جتنے بھی تاجر یونین کے لوگوں کہ آگے ہمارا سوالیہ نشان ہے اور اپنا میدان سجائیں اور اپنی منزل کا تائین کریں اپنا پرچم لے کے چلیں اور اپنا ماتو لے کے چلیں آپ کو کسی کی محتاجی نہیں ہوگی آپ جس میدان میں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ لزیز تحریک لبیگ آپ کے ساتھ کھڑی لبیگ یا رسول اللہ لبیگ لبیگ